سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد 89 برس کی عمر میں دبائی میں انتقال کر گئے جنرل پرویز مشرف دبائی کے نیجی ہسپتال میں زیر علاج تھے سفارتی ذرائع نے سابق صدر کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے سابق صدر کے اہل خانہ نے بھی جنرل پرویز مشرف کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے اہل خانہ کے مطابق پرویز مشرف کا آج علی اصبہ دبائی میں انتقال ہوا واضح رہے کہ سابق صدر پرویز مشرف 18 مارچ 2016 سے متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی میں علاج کی غرض سے مقیم تھے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پہلے بھی متعدد بار سابق صدر اور آرمی چیف جنرل مشرف کے انتقال کی افواہ منظر عام پر آئیں جس پر اہل خانہ کی جانب بارہ تردید کا بیان جاری کیا گیا پرویز مشرف کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ ماہ سے شدید علالت کے باعث دبائی کے ہسپتال میں داخل ہیں ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے سابق آرمی چیف کے اہل خانہ نے بیان جاری کیا ہے کہ پرویز مشرف خرابی صحت کے اس مرحلے میں ہیں جہاں صحتیابی ممکن نہیں اور آزا خراب ہو رہے ہیں پرویز مشرف کے گھر والوں کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کی روزمرہ زندگی میں آسانی کے لیے دعا کرے ذرائع کے مطابق پرویز مشرف ایمالوڈوسس نامی ایسی بیماری میں مبتلا تھے جس میں پروٹین کے مالیکیول درست طریقے سے تہ نہیں ہوتے اس لیے اپنا کام نہیں کر پاتے ایمالوڈوسس میں پروٹین کا مالیکیول بنتا تو درست طریقے سے ہے لیکن فولڈنگ میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ناکارہ ثابت ہوتا ہے یہ ایک دائمی میٹابولک بیماری ہے جس میں دل، گردے، جگر اور دیگر آزا کو نقصان پہنچتا ہے دوسری جانب اسکری قیادت نے بھی سابق صدر پاکستان اور جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنڈ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف اور تینوں سرویسز چیفز نے پرویز مشرف کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا کی چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرہوم کی مغفرت اور درجات کو بلند کرے اور غمزدہ خاندان کو یہ صدمہ حسلے اور سبر سے برداشت کرنے کی توفیق دے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مرزا محمد آفریدی قائد حزب اختلاف سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے بھی سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر اپنے الہیدہ الہیدہ تزیعتی پیغامات میں مرہوم کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور دعا مغفرت کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے سابق صدر و آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر گہرے دکھ و رنج اور غم کا اظہار کیا ہے چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ بیگم سہباک مشرف بیٹے بلال مشرف اور بیٹی آئیلہ مشرف کے غم میں برابر کے شریک ہیں پاکستان آرمی اور مک کے لیے ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودری نے سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے انتقال پر ایک بیان میں کہا کہ پرویز مشرف بہت بڑے انسان تھے ان کے دوست چھوٹے ثابت ہوئے ہمیشہ پاکستان فرسٹ ان کی سوچ اور نظریہ تھا خدا غریق رحمت کرے